السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بلکل تینچن فری کیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کو بنانا اتنا آسان ہے کہ اس کو بچے بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ چوکلٹ کیک کی ریسپی شیئر کی وینیلا کیک کی ریسپی شیئر کی جو کہ آپ لوگوں نے بہت ہی پسند کی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کوکونٹ کیک کی ریسپی اس کو آپ سات منٹ میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور اتنا مزیدار اور بازار سے کہیں زیادہ اچھا کیک آپ گھر پہ بنا لیں گے بغیر کسی سپیشل سمان کے بغیر کسی سپیشل ٹول کے بہت ہی آسانی کے ساتھ جھٹ پٹ منٹوں میں اس کے لیے آپ نے دو انڈے لینے ہیں روم ٹمپریچر کے فریج کے رکھے ہوئے تھنڈے انڈے بیکنگ میں یوز نہیں کرتے ہیں نارمل ٹمپریچر کے انڈے یوز کرتے ہیں آدھا کپ ہم نے اس میں لیا ہے کوکنگ آئل بٹر اور مکھن کی ضرورتی ہیں نارمل کوکنگ آئل جگھر میں کھانا بنانے میں یوز کرتے ہیں وہ آپ نے آدھا کپ لے لینا ہے ایمل کے حساب سے ایک سو پچیس ایمل ون ٹونٹی فائیمل اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ڈال دیں گے دودھ تو نارمل ٹمپریچر کا دودھ لینا ہے ایک کپ دو سو پچاس ایمل آپ نے دودھ لینا ہے دو دین چھٹکی جو ہے وہ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور ساتھ ہی یہاں پہ ڈالیں گے وینیلا ایسنس اس سے یہ ہے کہ انڈوں کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے کیک میں ٹیس بھی اچھ ہاتا ہے تو ہاف تی سپون یا ہاف تی سپون سے تھوڑا سا کم ڈال لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بلینڈر چلا دینا ہے بلینڈر تو سب گھروں میں ہوتا ہے تو اس میں چلا دیں گے ساری چیزوں کو ڈال کے اور اس کا جو کیک کا بیٹر ہے نا وہ بھی فٹا فٹ منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو پانچ منٹ لگیں گے اور آپ کا کیک کا بیٹر بن کے تیار ہو جائے گا اور اس کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ چھے سے سات منٹ ہے بلینڈر کو دو تین منٹ چلا دیں گے ساری چیزیں تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیا ہے میدہ تو میدہ آپ نے یہاں پہ لینا ہے ونینڈ کورٹر کپ سوا کپ میدہ لینا ہے وزن کے حساب سے آپ نے دو سو گرام میدہ لینا ہے آل پرپس فلاور میدہ دو سو گرام 200 گرام اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ بیکنگ پاوڈر ون ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر ڈال دیں گے تو آپ نے ایک کپ اور ایک کپ کا چوتھا حصہ سوا کپ میدہ لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک ٹیبل سپون ایک کھانے کا چمچ جو ہے بیکنگ پاوڈر لیول ڈالنا ہے آپ نے بیکنگ پاوڈر ایک ٹیبل سپون کے حساب سے اگر چائے کے چمچ سے ڈال رہے ہیں تو پھر تین چائے کے چمچ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے پسا کوپرا لیا ہے ڈیزیکیٹڈ کوکونٹ لیا ہے ایک کپ اور یہ بھی ہم اس میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جو ہم نے سب چیزیں بلینڈر میں بلینڈ کر کے رکھی ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو شروع میں تھوڑا مکسچر اس میں ڈالیں گے لیکوڈ جو ہے وہ تھوڑا ڈالیں گے اس کو مکس کر لیں گے کیونکہ ایک ساتھ اگر آپ سارا ڈال دیں گے مکس ہو جائے گا لیکن لمپ رہنے کا ڈر رہتا ہے کہ اس میں گھٹلیاں آ جائیں پیسیز آ جائیں تو اس لیے ایک دفعہ تھوڑا آپ ڈالیں اس میں تقریباً اس کا تھرڈ پارٹ ڈالیں دیسرا حصہ ڈالیں اس کو مکس کریں اس کے بعد پھر باقی کا جو ہے وہ دو پارٹس میں کر کے ڈال دیں اور اس کو اس طرح سے ہلکی ہاتھ سے مکس کر لیں اور اس کو ہم اس طرح سے ہلکی ہاتھ سے مکس کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیک کا بیٹر جو ہے وہ فٹا فٹ سے منٹوں میں زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگیں گے اور یہ بیٹر جو ہے وہ بند کے تیار ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ نے کوئی بھی oven proof dish لینی ہے کوئی بھی اس طرح کی dish لینی ہے جو کہ heat proof ہو oven proof ہو اور اس کو جو ہے آپ نے oil سے بہت اچھی طرح سے grease کر لینا ہے تو میں اس کو یہاں پہ بنا رہی ہوں microwave میں اگر آپ normal oven میں بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ والی oven proof dish بھی use کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو normal cake tin ہوتا ہے وہ بھی use کر سکتے ہیں یہ جو میری dish ہے وہ 8x8 inches کی ہے اور اس میں جو ہے oiling کرنے کے بعد اوپر سے تھوڑا میدہ چھڑک لیں اور اس کو جو ہے جو extra میدہ ہو اس کو آپ dust کر لیں اور اگر آپ اس کو normal جو baking oven ہے اس میں بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو preheated oven میں 180 degree celsius پہ 35 سے 40 minute کے لیے bake کرنا پڑے گا لیکن میں یہاں پہ microwave میں بنا رہی ہوں اور microwave میں آپ کو اس کو صرف 6 سے 7 minute لگیں گے bake کرنے میں تو اتنا یہ quick cake ہے کہ بس آپ جو ہے نا آپ نے ایک بار try کر لیا تو آپ week میں ایک دفعہ یا دو دفعہ تو ضرور بنائیں گے اتنا مزے کا اور کمال کا اور وہ بھی منٹوں میں جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے batter کو اچھی طرح tap tap کر لینا ہے اس طرح سے باربی کی سکویور یا کوئی سٹک لے کے اس طرح سے اس میں گھوما لیں تاکہ اس میں کوئی بھی اگر air ہے bubbles ہیں تو وہ نکل جائیں اس کے بعد یہ normal microwave ہے پہلے والی ویڈیوز میں اکثر لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ baking والا oven ہے یہ بالکل جو normal microwave oven جس میں ہم کھانا گرم کرتے ہیں یہ وہی والا ہے اس میں میں کیک بنا رہی ہوں پہلے آپ اس کو پانچ منٹ چلائیں اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ batter بیچ میں سے تھوڑا گیلا رہ رہا ہے تو پھر آپ ایک سے دو منٹ مزید اس کو چلا لیں اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ سات منٹ میں چھے سے سات منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جائے گا اس کے بعد سٹک جو ہے اس میں آپ ڈال کے دیکھ لیں اگر یہ ڈرائے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کیک ہمارا بہت ہی پرفیکٹ زبردستہ تیار ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو ہم نکال کے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح تھنڈا کرنا ہے تھنڈا ہونے کا ویٹ کرنا ہے جب کیک تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم بیچ میں سے ہی جو پارٹ تھوڑا اس کا کیک کا اوپر سے اوبرا ہوا ہے اس کو ہم چوری کی مدد سے کٹ کر لیں گے بہت ہی سوفٹ اور سپونجی کیک بن کے تیار ہوتا ہے کسی نے یہ کہا تھا کہ مائکروویو میں کیک جو ہے ہارڈ ہو جاتا ہے بلکل بھی نہیں ہوگا آپ ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو بہت ہی زیادہ یہ پسند آئے گا اور نیکس ٹیپ ہم جو کریں گے اس سے ہمارا کیک جو ہے وہ اور زیادہ سوفٹ اور اور زیادہ سپونجی ہو جاتا ہے اور اوپر سے اوبرا ہوا حصہ ہم کٹ لیں گے اور اگر آپ اس کیک کو ایک دن پہلے بنا کے رکھ دیں اور نیکس ڈے سرف کریں تو پھر اس کا ٹیسٹ کا لیول جو ہے نا وہ اور زیادہ اوپر چلا جاتا ہے اور زیادہ مزیدار کیونکہ خوب تھنڈا ہو جاتا ہے ایک دن بنا کے رکھتے ہیں تو اور زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے اس دن بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن خوب تھنڈا کر کے سرف کیجے گا اور نیکس ڈے تو یہ اور زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے اور زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے اور دودھ جو ہے وہ نارمل ٹیمپریچر یا ہلکا سا نیم گرم بھی ہو سکتا ہے دودھ ہم اس کے اوپر سے ڈال دیں گے اور کسی نے پوچھا تھا کہ دودھ آپ اوپر سے لاسٹ بھی جو میں نے کیک بنایا تھا چوکلیٹ کیک اور وانیلہ کیک اس میں میں نے اوپر سے دودھ ڈالا تھا کہ دودھ سے گیلا گیلا سا ہو جائے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا جب تک ہم یہ کریم تیار کریں گے تب تک پورا کیک جو ہے وہ دودھ کو اپنے اندر سوک کر لے گا اور دودھ ڈالنے سے جو ہے وہ کیک سوفٹ ہو جاتا ہے آپ نارمل جب بیکری سے کیک خریدتے ہیں اس میں وہ کیک کو سینٹر میں سے کٹتے ہیں اور بیچ میں پھر اس کے اندر جووس یا شگر سیرپ وغیرہ ڈالتے ہیں سوفٹ کرنے کے لئے تو ہم نے اس کو بیچ میں سے نہیں کٹا ہے اس لئے ہم اس کے اوپر سے دودھ ڈال رہے ہیں تاکہ یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زبدست بنے تو ایک کپ دودھ ڈال دیا یہ میں نے ویپنگ کریم لی تھی آپ تقریباً آدھا سا پونہ کپ کریم لے لیں اور آدھا کپ یا پھر پونہ کپ تین چھتہ ایک کپ ویپنگ کریم لے لیں یہ میٹھی ہے اس میں میں نے چینی اس لئے بلکل بھی نہیں ڈال لی ہے اس کو آپ دو منٹ صرف بیٹ کریں گے بیٹر سے تو یہ اس طرح سے فلفی ہو کے ڈبل ہو جائے گی اور بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ وسکر سے بھی اس کو اچھی طرح بیٹ کریں تو یہ فلفی ہو جائے گی اور بس اس کے اوپر ہم کیک کے اوپر ڈال دیں گے یہ کیک جو ہے نا ڈیکوریٹ کرنے کے لئے بھی بہت ہی آسان ہے کیونکہ نارمل جو کیک بناتے ہیں آپ کو اس کو سینٹر میں سے کٹ کرنا پڑتا ہے بیچ میں بھی کریم لگانی پڑتی ہے سائیڈز میں بھی آپ کو اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے اس میں آپ کو بلکل کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا بس ڈش کے اوپر سے کریم ڈالیں کسی بھی چمچ سے پوری کریم کو لیول کریں اور آپ کا کیک جو ہے وہ فٹا فٹ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے کریم بھی کم لگتی ہے کیونکہ جو نارمل کیک ہم بناتے ہیں پین میں سے نکال لیتے ہیں اس کو کٹ کرتے ہیں تو بیچ میں بھی کریم لگتی ہے سائیڈز میں بھی لگتی ہے تو اس میں کریم بھی زیادہ لگتی ہے یہ آدھا کپ جو کریم ہے اس میں آپ کا یہ کیک بن کے تیار ہو جائے گا تو اس طرح سے سمپل سے میں نے بغیر سپیشل ٹول سے آپ دیکھ سکتے ہیں چمچ کی مدد سے آپ اس طرح سے اس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اگر آپ پائپنگ بیگ وغیرہ سے کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے جیسے بھی آپ اس کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں میں نے بہت ہی سمپل سا طریقہ بغیر سپیشل ٹولز کے جو ہے گھر میں جو موجود چیزیں ہوتی ہیں ان سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اگر آپ چاہیں آپ کو زیادہ کوکونٹ کا فلیور پسند ہے تو آپ کریم کے اندر بھی تھوڑا کوکونٹ ڈال سکتے ہیں اوپر سے میں نے نارمل چاکلٹ جو ہے وہ گریٹ کر کے کش کر کے ڈال دی ہے تھوڑے سے چاکلٹ کے پیسز اوپر سے لگا دیئے ہیں اور آپ چاہیں تو اوپر سے تھوڑا سا کوکرا روست کر کے یا بغیر روست کیے بھی آپ اوپر سے چھڑک سکتے ہیں اور اس کو جو ہے تھنڈا کر کے دو گھنٹے کم از کم تھنڈا کیجے گا پھر سرف کیجے گا بہت ہی مزیدار یہ کوکونٹ کیک بن کے تیار ہوتا ہے اور بلکل جنجٹ فری ٹینشن فری یہ کیک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا اچھا لگے تو کومنٹس میں اچھا سا فیڈ بیک ضرور دیجے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ یہ ریسپی ضرور شیئر کیجے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ